بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آجم بات کریں گے بہت ہی کامن ڈیزیز بیڈ ویٹنگ یعنی بچوں کا بستر گیلہ کر دینا بستر پر پشاب کا نکل جانا جو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے بزرگوں کی بھی عام بیواری ہے اس کی وجوہات اور اس کے راج پر بات ہوگی ناظرین جہاں اس بیواری کی بیڈیسن پر بات ہوگی وہیں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی بتا رہا ہوں جس سے اس بیواری سے چھٹکارہ پانا ممکن ہے تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلام فہیم اور آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر تو خواتین و حضرات ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین بستر پر پشاب کرنے کی عادت بیڈ ویٹنگ انوالنٹری یورینیشن جسے نیکٹرنل انوریسز بھی کہا جاتا ہے ایک خاص عمر تک عموماً تمام بچوں میں ہوتی ہے تاہم بڑے ہونے کے ساتھ وہ جسمانی پختگی بڑوں کی رانمائی اور گھریلو ماحول سے اس عادت پر قابو پا لیتے ہیں ایسا اس لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ بچے مشاہدہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے بڑے کب اور کیسے ٹائلٹ جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی ذہنی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے کہ پشاب آنے کی صورت میں انہیں ٹائلٹ جانا ہے فطری طور پر پانچ سال تک کا بچہ رات میں پشاب پر قابو پانے میں دشواری محسوس کرتا ہے ماہرین کے نزدیک اس عمر تک کے بچوں کا بستر پر پشاب کرنا نارمل تصور کیا جانا چاہیے اور زیادہ دشواری کی صورت میں ڈائی پر استعمال کروانا چاہیے کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ پانچ سال سے بڑا بچہ بستر پر پشاب کرتا رہے تاہم ایسا صرف پانچ سے دس فیصد بچوں میں ہو سکتا ہے جبکہ ایک سے دو فیصد بچے دس سے بارہ سال تک کی عمر میں بھی بستر پر پشاب کر دیتے ہیں ناظرین یہ ممکن ہے کہ یہ کسی بیماری یا اندرونی کمزوری کی وجہ سے ہو اس صورت میں انہی طبی یا نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بستر پر پشاب کرنے کی عام طور پر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں انیوریسز کی بنیادی وجوہات میں پہلے نمبر پر آتی ہے وہ بچے جن کے والدین اس کے شکار رہے ہوں ان میں اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ گردہ و مسانہ کی بیماریاں اور نفسیاتی بیماریاں اس کی صورت میں بھی پشاب کرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر تھرڈ ہے جن گھروں میں ماحول ٹھیک نہ ہو اور ماں باپ ہمیشہ باہم دست و گریبہ رہیں اور بچوں کو ہر وقت چھار پرتی رہے وہاں بچے اکثر نفسیاتی بیماریوں اور بستر پر پشاب کرنے کی عادت میں مبتلا رہتے ہیں نمبر فورت ہے جن گھروں میں بچوں کی مناسب تربیت نہ ہو اور بچوں کو مناسب توجہ نہ دی جائے ان میں بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑے ایڈی ایچ ہارمون یعنی انٹی ڈائیورٹک ہارمون کی کمی یو ٹی آئی انفیکشن بھی بیڈ ویٹنگ کی بڑی وجوہات ہیں ناظرین انڈریسز کا علاج بہت آسان ہے اس کے لئے اگر کچھ باتوں پر عمل کیا جائے تو اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی بہترین نشو نواہ ہو اور وہ اچھی طرح پرورش پا کر جوان ہو اور اسی کوئی نفسیاتی بیماری نہ ہو تو آپ اس کا مکمل طور پر خیار رکھیں اگر آپ بچے کو کچھ سزا دیتے ہیں کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ ہم دردانہ اور شفقت بھرا نہیں ہے تو اپنے رویہ کو درست کیجئے بچے کو صحیح توجہ اور پیار دیجئے اس سے اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور پور اعتماد بچہ کبھی بھی انوریسز کا شکار نہیں ہوتا سونے سے پہلے بچے کو بتائیں کہ اگر اس کو پشاب کی حاجت ہو تو بتا دے اور جب بچہ ایک رات صحیح گزارے تو اسے شاباش دیجئے اور اسے انام سے نوازیں شام کے بعد اور سونے سے پہلے بچے کو پینے کے لیے زیادہ اشیاء نہ دیں سونے سے پہلے بچے کو کہیں کہ وہ پشاب کر کے سوئے رات کو بچے کو اٹھا کر ایک آت دفعہ پشاب سے فارغ ہونے کا کہیں اگر بیماری کسی اور وجہ سے ہو تو اس کا علاج کروائیں ناظرین انوریسز میں زیادہ تر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو پوری محبت پیار اور توجہ دی جائے وہ کبھی بھی اپنا بستر گیلا کر کے آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گا لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ ایسے بچوں کو ڈانٹنا شرمندہ کرنا یا مہمانوں اور رشتہ داروں کے سامنے ان کی استقلیف کا ذکر کرنا ان کی آنے والی زندگی میں بہت پیچیدیاں لاتا ہے ایسے کرنے سے بچوں کی خود اعتمادی کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ عمر بھر ان کی خوشکوار اور کامیاب زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے ناظرین اگر بچہ کسی بیماری کے باہث بستر گیلا کرتا ہے تو پھر ہمپیتھک قدویات اس کو شفاہ سے ہم کنار کر سکتی ہیں ہمپیتھک طریقہ علاج میں اس مرض کے لیے ایکو سیٹم کاستیکم سائنا لائکوپوڈیم سپیا آرسینیکم البم کے علاوہ دیگر کئی ایک قدویات استعمال کی جاتی ہیں اس کے لیے ہمپیتھک کمبینیشنز میں ڈاکٹر ویلمر شواب جرمنی کی نیرو پلانٹ اور ڈاکٹر ریکوک جرمنی کی آر سیونٹی فور اس تکلیف میں بہت کارامد ہیں کسی ایک دوا کے دس کترے دن میں تین بار استعمال کیجئے آپ کا بچہ بستر گیلا کرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کے شروع میں میں نے ایک وظیفے کا ذکر کیا تھا تو رات سوتے وقت بچے کے سرحانے ایک بار سورہ بکرہ کی ابتدائی تین آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اکیس دن تک ٹھونک دیجئے انشاءاللہ آپ کا بچہ بیڈ بیٹنگ سے شفایاب ہو کر ایک پر اعتماد زندگی گزارے گا یاد رکھیں کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہمپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجئے یا پھر ہمیں کال کیجئے واتس ایپ کیجئے یا پھر بالمشافہ ملاقات کیلئے تشریف لائیے اس لیے کہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آوان ہمپیتھک کلینک گزشتہ پنتالیس برسوں سے ہمپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف حمل ہے آپ کو کچھ اور سوال کرنا ہو کسی بیماری کے مطلق جاننا چاہتے ہوں کسی ہمپیتھک دوا کے مطلق آپ کو کوئی معلومات درکار ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واتس ایپ انسٹاگرام فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ